ایک بندہ بیٹھے بیٹھے نا ایسی اس کی گردن ٹیڑی ہوگی زبان باہر نکلائی ہاتھ میں ٹیڑے جھاگ نکلیں جیسے مرگی کا دورہ ہے اچھا ایک دم اس کی آوازیں نکلنا شروع ہوگئی خطرناک آوازیں وہ چیک کے کہنے لگا مجھے اس نے بڑی سوا مند کی گالی دی اس کو کوئی یہ پڑھنا چھوڑ دے یہ تو کہتے ہیں میں پڑھنا چھوڑ دوں اگر یہ چھوڑ جائے تو آپ پڑھنا چھوڑ جاؤں یہ نہیں پوچھتے کہ قصور اس کا ہے آپ یک طرفہ فیصلہ کر رہے ہو یک طرفہ نہیں کر رہے ہیں مسلمان نہیں ہو مجھے علم نہیں تھا میں کالج میں پڑھتا تھا سیکنڈیر میں تھا مجھے علم نہیں تھا کہ اس نوجوان پہ کچھ جناتی اثارات ہیں مجھے علم نہیں تھا ہمارے غالباً پتہ نہیں کس کا چل رہا تھا ہمارے کالج کے پروفیسر لیکچر وہ دے رہے تھے ایک بندہ بیٹھے بیٹھے ایسی اس کی گردن ٹیڑی ہوگی زبان باہر نکلائی ہاتھ پون ٹیڑے جھاگ نکلیں جیسے مرگی کا تورہ ہے اچھا ایک دم اس کی آوازیں نکلنا شروع ہو گئی خطرناک آوازیں مجھ سے وہ کچھ تھوڑا دور بیٹھا گیا اچھا اس کو فوراً ہمارے پروفیسر صاحب نے وہ پڑھانا چھوڑ دیا اس کو فوراً لٹایا اس کے ہاتھ پون ملے پر کچھ نہیں کسی نے کہای اس کو جوتا سنگھائیں اس کو جوتا سنگھائیا گیا چمڑے کا جوتا کہیں سے لائے گیا کچھ نہیں اچھا نہیں اچانک میرے دل میں کیا آیا میں نے نہ سانس روک کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دیا ایسے سانس روک کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کیا اچھا سانس جب میرا ٹوٹتا میں اس کا تصور کر کے ایسے ہلکا سا پھونک مار دیتا ایسا کہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کو پھونکے مار رہا ہوں یہ میں اپنی زمانہ طالب علمی کی بات بتا رہا تھوڑی یہ دیر ہوئی اس کے ہاتھ پہنچ سیدھے ہوئے اور ہاتھ پہنچ سیدھے ہو کے اس نے مڑ کے میں اطرف دیکھا اور اپنی ایک بھرائی ہوئی بھاری آواز میں کہا اور کتنی دفعہ بسم اللہ پڑھ کے ہمیں جلاو گے اور کتنا ہمیں تکلیف دو گے یہ نہیں پوچھتے کہ قصور اس کا ہے آپ یک طرفہ فیصلہ کر رہے ہو یک طرفہ نہیں کر رہے ہیں مسلمان نہیں ہو اس سے مسلمان نہیں ہو یک طرفہ فیصلہ کر رہے ہو دونوں طرف سے نہیں پوچھتے کہ انہوں نے ہماری ہنڈیا میں بشاپ کیا تھا کیا تمہارے نبی نے تمہارے کہا کیا تمہارے نبی نے دعا پڑھنے کا نہیں کہا ہم اس کو معاف نہیں کریں گے اچھا وہ سارے کلاس ویلے مارے استاد بھی تھے کچھ اور بھی باہر سے دو چار آ گئے تھے مجھے دیکھیں لگے میں خاموش بیٹھا رہا میں نے اپنے مرشے سے یہ سبق سیکھا تھا اور وہ سبق یہ سیکھا تھا کہ بس اپنا کلام پڑھتے رہا میں پھر پڑھتا رہا بہت توجہ سے میں اکتم اٹھ کے بیٹھا اور کرسی اٹھا کے مجھے مارنے لگا کرسیاں پڑھتے ہیں کالنگ انہوں نے اس کو پکڑ دیا میں پھر نہ بولا ہمارے پروفیسر صاحب کہنے لگے بھائی آپ کچھ پڑھ رہے ہو تو میں نے اشارہ کیا میں پڑھ رہا ہوں وہ مجھ سے کہنے لگے بھائی بات یہ خیال کرنا وہ بھائی بھائی کہتے تھے بھائی خیال کرنا اردو بولنے والے تھے بڑی شستہ اردو بولتے تھے اچھی اردو بولتے تھے خیال کرنا کہیں تمہارے گلے پڑھ جائے یا ہمارے گلے پڑھ جائے کوئی جن لگتا ہے مجھے اپنے گلے نہ پڑھا لینا لہذا پڑھنا چھوڑ دو میں نے ایسے سینے پہ ہاتھ رکھا اور بولا نہیں بولتا وہ چیز ٹوٹ جاتی اور میں مسلسل پڑھتا رہا وہ چیر کے کہنے لگا مجھے اس نے بڑی سوا مند کی گالی دی اس کو کوئی پڑھنا چھوڑ دے پھر میں بولا میں نے کہا اپنے پروفیسر صاحب سے میں کہا سر یہ تو کہتے ہیں میں پڑھنا چھوڑ دوں اگر یہ چھوڑ جائے تو پڑھنا چھوڑ جاؤں پھر وہ اچھی خواہ کہ میں نہیں چھوڑوں گا اس کو اس نے ہمارے کھانے میں بشاب کیا میں نے کہا غلطی اس کی ہے معافی میں مام لیتا ہوں اس کو معاف کر دیں اس کو چھوڑ دیں میں آپ کی معافی مانگتا ہوں اگر معاف نہیں کرتے تو دوسرا راستہ مجھے پڑھنے لے کر وہ آپ مجھے روپ نہیں سکتے لیکن میں پھر معافی مانگوں گا اس کو معاف کر دیں اور اس کو چھوڑ دیں آپ آج اس تو آ چکا تھا وہ مجھے نیچہ دکھانا چاہتا تھا خود اوپر ہونا چاہتا تھا میں نیچے ہو گیا میں نے منت کر لی اچھا ٹھیک ہے ہم معاف کرتے ہیں لیکن میں کہ نہیں آپ پھر آئیں گے اور پھر اس کو تنک کریں گے تو پھر ایسے ہے کہ میں مسلسل اجازت ہے پڑھتا رہا ہوں اس کا تصور کر کے گھر میں بھی کریں نہ میں کہاں بھی اس کی کیا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم آپ کو انشاءاللہ تو میرے موہ سے نکلا کہ ہم پھر نہیں آئیں گے کچھ آدھے سال تقریبہ چھ سات مہینے میں اس طالب علم کے ساتھ رہا پھر بھی کئی سال کے بعد ملا تو کہنے لگا پھر مجھے وہ دورہ نہیں پڑھا اور یہ پڑھتا تھا دورہ اور کئی دن کئی گھنٹے بازوں کا پڑھتا تھا اور بڑی بڑی دوائیاں نہ کام ہو جاتی تھے زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی صحت کا اپنی زندگی کا اپنے جسم کا حصہ بنائیں اپنی راحت کا حصہ بنائیں اور سچ پچھیں جیسے اس وقت جب یہ نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ پر سے شولے گرے آج بھی اس کے پڑھنے سے آگ پر شولے گرتے ہیں جنات پہ جادو پہ شیعتین پہ نظر پد پہ اور حاسدوں کے حسد پہ آج بھی شولے گرتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتے جس طرح شولے نظر نہیں آتے اس طرح اس کی طاقت اور تاثیر نظر نہیں آتی لیکن شولے بھی حق ہیں ضرور گرتے ہیں اس کی تاثیر بھی حق ہے ضرور ملتی ضرور اور اگلی بات عجیب ہے میرے اللہ نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کے فرمایا جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں برکت کرتا اس میں برکت ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا تو یہ اس کی شان سے بائیدہ و رحم نہ فرمائے ایک سائل نے بلند آواز میں دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ مانگا اسے تھوڑا سا دے دیا گیا دوسرے دور ایک پلہڑا لے کے آیا اور دروازے کو توڑنا شروع کر دیا اس سے کہا گیا تو ایسا کیوں کر رہا اس نے جواب دیا تو دروازے کو اپنی عطا کے لائق کر یا اپنی عطا کو دروازے کے لائق کر اے ہمارے اللہ رحمت کے سمندر کو تیری رحمت سے وہ نسبت ہے جو ایک چھوٹے سے ذرے کو تیرے عرش نسبت ہے اور تو نے اپنی کتاب کے ابتدا میں اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی صفت بیان کی ہے اس لئے ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے محروم نہ فرما اس لئے اللہ جللہ شان ہونے سب سے پہلے لفظ جو فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر سنیے جب بسم اللہ نازل ہوئی بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے ہوائیں ساکن ہو گئیں دو سمندر ٹھہر گئے تین جانوروں نے کان لگا لیے چار اور شیاطین پر آسمان سے چھولے گئے پانچ میں پانچ کے بعد رک رہا ہوں آج بھی بسم اللہ پڑھنے والے کے جسم کی حفاظت ہوتی ہے اور شیاطین پر شولے گرتے ہیں